یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ امام زمانہ کی سلامتی کیلئے ایک دفعہ صلوات بیجتے ہیں امام زمانہ کی سلامتی کیلئے ایک دفعہ صلوات بیجتے ہیں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذی یومن الخائفین وینجی الصالحین ویزاو المستقبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام على رسول ثقلین میروب رب المشرقین والمغربین جندل حسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہ وآلہ 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 وآ اما بعد فقط قال اللہ وتعلا بی کتاب الحقین والقرآن المجید وما خلقت جنہ والانساء اللہ لیعبدون سلوات بید محمد والا اللہ علیہ وآلہ 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 دن اور ایک اور رات کا مہمان ہے یہ زہرہ کا بیٹا کوشش کرے جتنا ہو سکتا ہے ان بھارا چند دن ہیں ایسے تو اصل غم تو شام غریبوں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ہم تو شاید روزے آشورہ جلوس ماتم مجلس کر کے پھر یہ تھکے کہ دس دن بڑی مجلسیں سنی بڑی زہمتیں اٹھائیں بڑے کام کیے اور جا کر سو جاتے ہیں اور اہلِ حرم اس رات سے جاگنا شروع کریں گے اصل غم تو وہ ہے اے یہ تو فطرتن ہے نا فطرتن ہے ظاہرہ انسان ایک حد تک غم برداشت کر سکتا ہے ایک حد تک کر سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن مجلس ماتم کی اخر مجلس ماتم تو ماشاءاللہ دو مہینے آٹھ دن چلتا رہتا ہے لیکن وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے جو پوری انرجی اور طاقت ہوتی ہے وہ ہماری آشورہ کے دن تک ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم خود بخود ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں معاملہ اسی وقت اپنے آج پہ پہنچا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بہرحال آپ شام غریبوں کے مسائب سنتے رہیں گے انشاءاللہ عزدارہ مہترم ہم نے چند دن جو سفر تے کیا اور جس میں یقینا ہم سب نے تے کیا میں اکیلا سفر تے نہیں کر سکتا تھا اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت بہترین سفر تے کیا اور اس کا عجر کوئی بھی نہیں آپ کو دے سکتا سوائے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ آگے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود انیلائز کریں خود اپنے آپ کو سکین کریں ہر سال اور خدا کرے کہ زندہ رہیں اور اس غم کو اور بہتر طریقے سے مناتے رہیں اور ہر سال یہ دیکھیں کہ میں پہلے کہاں تھا اب کہاں ہوں استاد علی رضا پنایان یہاں تک کہتے ہیں کہ مائے رمضان مائے مغفرت ہے تسکیہ کا مہینہ ہے رمضان انسان پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے استغفار کرتا ہے کہا مائے محرم بھی تسکیہ کا مہینہ ہے کیوں کیونکہ جب آ رہے ہو تو یہاں تمہارا گریہ تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے تو یہ سوچو کہ میں پہلے کیا تھا اور اب یہ محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں میں کتنا تبدیل ہو رہا ہوں اصل تبدیلی ہی شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویسا کر دے جیسا امام چھاتے ہیں اس لیے بار بار امام کا ذکر اصحاب کا ذکر اس لیے ہمیں قائد زیارتیں پڑھتے ہیں زیارتیں وارثہ پڑھیں زیارتیں اشورہ ویسے بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جتنے علماء کی سفارشات ہیں وہ روزِ اشورہ سے لے کر چہلم تک زیارتِ اشورہ سو سلام اور سو لان کے ساتھ آپ صبح زیارت پڑھیں ایک دفعہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پورا دن ہاتھ میں دس بھی پکڑ لیں سو سلام ختم ہو جائیں پھر سو لان ختم ہو جائیں اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کریں یعنی اس کو عادت پڑھیں اور دو رخات نماز کے ساتھ بہت مجرب عمل ہے زیارتِ اشورہ خب یعنی کوئی ایسی چیز ہے بڑے بڑے علماء اور رفاء نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد جب کسی کو عالمِ برزخ میں موجود ہوئے دیکھا تو تاقید کی ہے کہ اس مقام پر میں زیارتِ اشورہ کی وجہ سے پہنچا ہوں یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے جسے میں اس طرح محسوس نہیں کر سکتا آقا جعفر شیخ جعفر جس پہلے بھی میں نے ان کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے شخص کہتا ہے میں ان کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ بڑی ایک مغموم سی حالت میں ہیں کیفیت میں ہیں مجلس میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہت شدید مریض ہو گیا روزِ اشورہ کا دن تھا شدید اتنا کہ میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا اور روزِ اشورہ کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے یا بستر بڑھ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے مجلس میں شرکت جو کر سکتا ہے کہا میں وہیں حضرت علی ازغر سے متصل ہوا اور میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ جو چھت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور ایک نور ہے اور نور کی شدت اتنی ہے کہ مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ گئیں جیسی میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا کوئی بی بی ہے جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے روشنی اتنی ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں ہے کہا یقیناً وہ علی ازغر ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں کہا کچھ دیر تک میں ان کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو گیا کہا میں آج جتنے بھی بڑے مقام پر پہنچا ہوں وہ علی ازغر کی وجہ سے ہے یہ ایک نگاہ ہے نا کربلا پہ یہ ایک نگاہ ہے یہ ایک زاویہ ہے کربلا کا میں اور آپ نے اس زاویہ سے کربلا لی کبھی میں اور آپ نے اپنے اندر کے وجود کے تحول کے لیے تبدیلی کے لیے انقلاب کے لیے اپنے اندر کے کربلا سے کنیکٹ ہوا کربلا سے اپنے آپ کو جھوڑا کیا کربلا میں اتنی طاقت نہیں ہے کربلا میں بہت بڑی طاقت ہے یہاں تک پہنچنا ضروری ہے جب تک ہم ان اصحاب کی امام حسین کے مارے فتح نہیں لیں گے کہ یہ کون تھے ان کی کیا خصوصیات تھی کیا چیزیں تھی کہ ان کو زمانہ روک نہیں پایا نہیں روک پایا اور یہ اتنے روشن ہو گئے دشمن نے کیا کیا دشمن نے کیا کہ ان کو کربلا میں ختم کر دیں دبا دیں سب کچھ کر دیں گھوڑوں کی ٹاپوں نے پسلیوں کو توڑ دیا تیر سینوں میں جھگڑ گئے جا کر خیمیں جل گئے مگر یہ دشمن کر رہا تھا مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ تیر نہیں سینوں میں جھگڑیں گے یہ سینے ہیں جنہوں نے تیروں کو توہا ہے یہ خیمیں نہیں جلائے ہیں یہ جلے ہوئے خیمیں ہیں جو بشریت کو روشنی دیں گے یہ ہے یہ گھوڑوں کی ٹاپے نہیں اس سینوں کو ہلا سگیں یہ وہ سینے تھے جنہوں نے گھوڑوں کو پامال کر دیا تاریخ میں وہ یہ کربلا وہ اس زاویے سے کربلا لیں جب اس زاویے سے لیں گے تو یقینا آپ خود آپ کا وجود تبدیل ہو جائے گا پھر آپ کی نگہ زمانے میں کوئی اور ہوگی یہ نہیں ہوگی اور یہ ماتم جلوس ازاداری کوئی خاصہ ہیں ہمارا وہ آج آپ کے سامنے سرکولر نکلا ہے جلوس پرمٹ کا وہ جلوس ہم کوئی آج پہلے دن سے دوڑی کر رہے ہیں جلوس پتہ نہیں کب سے ہو رہے ہیں اور یہ ازاداری ہے جلوس کا مقصد کیا ہے سادے الفاظ میں یعنی جلوس احتجاج ہے یعنی آپ اس مظلومیت کا احتجاج کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور تاکہ پوری دنیا اس کو دیکھے اور یہی ہوتا تھا جلوس جس مختلف جگہوں میں ہوتا تھا وہاں ہر فرقہ ہر مذہب جلوس کو دیکھتا تھا سنتا تھا سبیل میں پانی پی رہا ہے یہ پی رہا ہے ابھی کیا کیا ہے ابھی کیا کر رہے ہیں ہمارے ادارے کے جن کو سیکیورٹی کرنی تھی انہوں نے بڑے بڑے جو یہ وہ کنٹینر لگا دی ہیں وہ اتنے لگا دی ہیں اب کل کو کسی بھی مشکل ہو کسی کو بھی مشکل ہو اور یہ ہم یہاں سے بتانا چاہتے ہیں اپنے اہل سنت برادران اور ہر کسی کو کہ اگر ان کنٹینروں کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ ہمیں مت کچھ کہیے گا آپ حکومت کو کہیے گا کیوں کیونکہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ کنٹینر لگائیں یہ خود ان کو اتنا اہل ہونا چاہیے تھا کہ کنٹینروں کے بجائے خود کھڑے ہوتے اور اگر آپ دہشتگرد کو دور نہیں کر سکتے تو پھر کر کیا رہے ہیں پھر کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ دہشتگردی ہے کہ آگے کو پھٹے جائے گا ویسے تو آپ کو ہماری یہ کیکوات پتا ہوتی ہے دوسروں کے آپ کو کوئی بات نہیں پتا ہوتی ہے کون کہاں رہتا ہے یائی یائی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بن کر بن گاڑی میں ہم جلوس نکالیں گے تو ہمارا مقصد جلوس کا فوت ہو رہا ہے ہم تو دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں بھائی ہم امن پسند لوگ ہیں ہم بشریت کی بقاہ والے لوگ ہیں ہم محبت والے لوگ ہیں آپ بھی سبیل میں آئیں آپ بھی جلوس میں آئیں آپ بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں بند کر دو دھکیل دو ان کو ایک کنارے پر اور آگے سے کیا بولا اگر کچھ حادثہ ہو جائے گا تو ذمہ دار کون ہے جو جلوس کر آ رہا ہے میرے گھر میں مجلس ہو دہشتگرد میرے گھر میں آگے پھٹ جائے میں اپنے گھر کے لاشیں اٹھا ہوں یا پولیس مجھے لے کے چلی جائے یہ کیسا قانون ہے پوری دنیا میں جلوس ہوتا ہے لنڈن میں ایک روڈ بند کر دیتے ہیں جب جلوس چلتا ہے دوسرے روڈ کھلا رکھتے ہیں کیوں کھلا رکھتے ہیں تاکہ یہ ہر رنگ اور نسل کے لوگ دیکھیں یہ مسلمان جلوس میں کیا کر رہے ہیں خبوری دنیا یہ کر دی ہے انسان دہشتگردی کو دیواروں سے نہیں رکھ سکتا اجزان محترم یہ وہ نظریات ہیں جن کو تبدیل کرنا پڑے گا اس لئے تو ہم مجلس میں دعوت دیتے ہیں سب آئیے سب سنیئے ہم کس طرف بلانا چاہ رہے ہیں امام حسین نے کس طرف بلائیا ہے امام حسین اس معاشرے کی بقا کے لئے پہنچے جو مردہ ہو چکا تھا ولی خدا ہے جب تاغوت اپنی طاقت کے ساتھ اپنی ولایت کے ساتھ قوم کو نابود کرتا ہے تو پھر اس تاغوت کے مقابلے میں کون آئے گا ولی آئے گا دیکھیں دو طریقے ہیں اس ولایت کو پہنچانے کے ایک وہ کہ جب تاغوت اپنی بوری طاقت لگا لے تو پھر اس ولایت کو جو رحمان کی طرف سے ہے اسے درگیر ہونا پڑے گا یہ یاد رکھئے گا اس جملے کو بھی اپنے ذہن میں رکھئے گا یعنی درگیری ہوگی یعنی مقابلہ ہوگا جو کربلا میں ہوا دوسرا مرالہ اس معاشرے کی ہدایت کا ہے جو اتنی مردہ ہو گئی تھی کہ وہ اس تاغوت کو قبول کر رہی ہے یہ دو کام ہیں یہ دو کام ہیں جسے امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا کربلا پہ میں اپنے جملوں کو کنیک کرتا ہوں دوبارہ کہ جو اتنے دن سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ امام نے کربلا جاتے وقت جس چیز کو بیان کیا وہ یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں وہ تو واضح ہے امام نے کہتا ہم نے جانا ہے امام کہہ رہا ہے اگر تمہارے ہاتھ میں تمہاری جان ہے تم اپنے خون کا بزل کر سکتے ہو اپنے خون کی سخاوت کر سکتے ہو تم امام اللہ سے ملاقات چاہتے ہو کیوں امام کہہ رہے ہیں اللہ سے ملاقات کیوں کل کو دنیا نہ یہ کہے کہ امام نے حکومت کی محبت میں لوگوں کو لے کے نہیں اللہ سے ملاقات چاہتے ہو دنیا ترک کر سکتے ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام کا دف دنیا کا ہے ہی نہیں امام کو دنیا نہیں چاہیے امام کو غنیمت نہیں چاہیے امام کو حکومت نہیں چاہیے امام کو نہیں چاہیے زمین جو عرصوں پر بادشاہت کرتا ہو زمین کے ٹکڑوں سے دیں گے بھی کیا جو عرصوں پر بادشاہت کرتا ہو اللہ صلی اللہ محمد جو عالم پر حکومت کر رہا ہے جب سر میزے پر ہے تو نجانے کتنے ہزار عالم ہیں جو جھکے ہوئے ہیں عالم ہے لیکن بات یہ نہیں تھی کہ امام امام چھاتے کتنے لوگ نہیں آئے جن آئے فرشتے آئے سب آئے امام نے کہا نہیں قوم مردہ ہے فرشتے لاکہ معجزہ دکھا سکتے سب کو نہیں قوم کو بیدار کرنا ہے اور صرف ایک سٹھ ہجری کے مسلمان کو نہیں تا قیامت تک کے نہ صرف وہ سلمانوں کو پوری دنیا کے لوگ کو پتا چل جائے کہ کہیں بھر بھی ظلم ہو حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو یہ اجزانے مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بہت بڑا کام تھا جسے امام حسین نے انجام دیا یہ دشتے کربلا کا واقع نہیں ہے کہ ایک کربلا کوفہ کے پاس اور یہ بات ہو گئی اور ختم ہو گیا نہیں اور نہ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف جو مقابلے میں تھا وہ بھی بس ایسی آ گیا آیا تو خیر وہ ایسی تھا دنیا میں لیکن ذہن پیچھے سے شیطان کا پورا پروپر چل رہا تھا کہ کیسے لے کر آنا ہے یعنی پوری شیطانی طاقت اس شخص کے ذریعے سے پھیلی ہوئی تھی اپنا جنود اپنا لشکر لے کر اس نے اور یہ دو لشکر ہیں جو ہمیشہ ٹکرائے ہیں تاریخ میں ایک رحمان کا لشکر ہے اور ایک شیطان کا لشکر ہے یہ ہر جگہ ٹکرائے آئے جب بھی کسی نبی نے آئے نبی نے آنے کے کوشش کی نبی نے ہدایت دی وہاں پر اس کا کارندہ کھڑا ہو گیا ہر شخص جان آپ شروع سے دیکھ لیں قابل قابل سے لے کر ہر دار کے اندر حضرت ابراہیم وہ توڑ دی ہے سب توڑکا کر بڑے سے پوچھ لو اگر یہ خدا ہے تو بتائے گا نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا جو سے آج دنیا کی طاقتیں اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہیں کہ ہم جو دل چاہے کریں ہم جس ملک میں جائیں نفوس کریں یعنی تعادل نہیں ہے نا ایک ایک دولت ایک حکومت ہر دور میں اپنے آپ کو اتنا سپر پاور سمجھتی ہے کہ کچھ بھی کر لوں میں نمرود نے کیا کیا وہ آگ میں جھونک دو اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ جھونکنے کے لئے بہت دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں پھیکا جا رہا ہے خلید اللہ ہے پھیکا جا رہا ہے آگ قرآن ان واقعات کو عجیب طریقے سے بیان کرتا ہے آگ جس کی حکومت ہے جلانا آگ کی حکومت ہے جلانا آگ جلائے گی خدا اسے ٹھنڈا کر کر سلامتی میں تبدیل کر رہا ہے ٹھنڈا بھی کیا قرآن کہتی ہے مگر سلامتی کے ساتھ یعنی اس کی حکومت آگ کی حکومت کو ولی خدا کے پہنچنے سے پہلے تبدیل کر لیا نہیں سمجھتے یہ ولی ہے اللہ کا اللہ کا ولی ہے وہ حقر آپ کے ساتھ مشہور ہے حضرت جبرائیل آئے کہ میں آپ کی مدد کروں کہا نہیں کیا کیوں کہا خدا خود حالانکہ حضرت جبرائیل بھی اللہی کے بندے تھے کہیں اور سے تو نہیں آئے تھے مگر نہیں کچھ مراتب ہیں ایسے کہ جہاں واسطوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کچھ مراتب ہیں نا ایسے میرے آپ کے مراتب ہیں ہمیں وسیلے چاہیئے ہم اس کے بغیر بات نہیں کر سکتے مگر کچھ مراتب ایسے ہیں جہاں خود وہ کہتے ہیں ہمارے اور خالق کے درمیان میں بس صرف فرق اتنا ہے وہ خالق ہے ہم مقلوق ہیں یہ ہے نا اب حکومت تبدیل ہو گئی اس آتش کی جس کا کام ہی چلانا ہے اب سنیے گا جو آتش ابراہیم کے لیے پہنچ سکتی ہے خدا نے وہ دنیا کی آتش تھی خدا جہنم کی آتش کو امام حسین کی گریہ کے ہوئے آنسوں سے بوجھا رہا ہے نہیں پہنچ سکتے ہیں کہاں سے کہاں میں آپ کو لایا ہوں کیوں کیونکہ ہم مراتب درک نہیں کر سکتے یہ کیا ہے کون ہے حسین خدا ہاں واقعا میرا آپ کا کمال نہیں ہے آگ جہنم کی آتش یہ دنیا والی آتش نہیں ہے پہن قطرہ امسو کا جب حضرت عبرائیم حضرت آدم گریہ کیا حضرت عبرائیل آئے کہاں اللہ سے کہیں کیا ایک ایک کر کے پنجتن جیسے کہاں بہقل حسین حضرت آدم کا وجود بھر گیا آنکھوں میں نمی آئی کہاں جبرائیل یہ یہ کس کا نام ہے کہاں کیوں کہاں اس کا نام بولتے ہی میرے وجود میں کچھ ہو رہا ہے تو پھر حضرت جبرائیل نے شروع کیا کہ حسین کون ہے پہلی مجلس ہے روح زمین پر کہ دونوں رو رہے ہیں یعنی معاملہ کوئی اور ہے اسے کو تو ترک کرنا ہے محسوس کرنا ہے امام کیا کہہ رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں اصلا خدا سے ملاقات کرنی ہے چلو دنیا چھوڑنی ہے چلو مگر ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا اگر یہ کر سکتا ہے فَلْيَرْحَلْ تو پھر نکلو اور نکل آئے کرولا پہنچ چکے ہیں سب کرولا میں اب جس کا امام کے آخری ہے نا مَعْنَا مَعْنَا یعنی ہمارے ساتھ یہ جو ساتھ ہے نا یہ بہت مہم ہے ازدانِ مطرم اصل اسی ساتھ ہونے کا ہی معاملہ ہے ورنہ مانتے تو پتہ نہیں کون کون کس کس کو ہے ساتھ ہونا مائم ہے جو جتنا دنیا میں اپنے امام کے ساتھ ہوگا اتنا ہی وہ اس عالم میں اپنے امام کے ساتھ ہوگا نارا خیل نری یائی اللہ صلی اللہ محمد محمد یہ ساتھ ہونا ساتھ ہونا کمال ہے ساتھ ہو کیسے ساتھ ہو ابھی تو امام غیبت میں ہم کیسے ساتھ ہو اس لئے تو مجلس ہو رہا تھا داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے امام کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں خب یہاں پر برحال ایک گزارش بھی کی مجھے کہ میں جعفر تیار میں بھی عرض کر چکا ہوں اور یہاں پر بھی برحال کہ یقینا آج کی شب پچھلی شب سے زیادہ رش ہوگا ہر جگہ ہے مجلسے اس کے بعد بھی مجلسے ہیں ہر جگہ مجلسے ہیں جنوس ہے ماتم ہے سب کچھ ہے لیکن برحال ہمیں نظم کا مظاہرہ کرنا ہے ہم نظام کی جب بات کر رہے ہیں تو منظم تو ہونا پڑے گا اور یہ منظم ہم یہی سے ہوں گے کوئی جب ہمیں یہاں دیکھیں تو پتہ چلے ہم منظم ہیں کہ خاص طور پر جب آپ بھار نکل رہے ہیں رستہ ایکی ہے ہماری ماں بہنیں بھی بھار نکل لی ہیں ان کا اعترام کریں جلوس ہے تبرکات ہیں بنا لے نا مطلب جو اب ہم بھار بھی جاتے ہیں یہ مثلا اربین پہ بھی تو جاتے ہیں ہم لوگ اربین میں نیاز نہیں لیتے کیا کتنے لوگ جاتے ہوں گے جو نہیں گئے انشاءاللہ آج کے شب کے ستکے میں سب جائیں گے ایامین وہاں کیسے نیاز مل رہی ہوتی ہے لوگ لائن میں گڑے گی ہوتے ہیں کوئی لائن نہیں توڑتا کوئی لائن نہیں توڑتا کیوں نہیں توڑتے پاکستان نہیں مولانا یہ پاکستان ہے توڑ دو یہاں لائن حتی بھار ملکوں میں میر بورڈوں میں بھی لائن میں لگے ہیں ہر چیز میں لائن میں یہاں ہم سے لائن ہی نہیں بنتی ہے تو جو لائن نہ بنا سکے وہ لائن آف ایکشن کیا بنائیں گے اس لئے تو لوگ ہمیں ہمیں توڑ رہے ہیں اللہ محمد محمد اس لئے تو لوگ ہمیں توڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا سسٹم نہیں ہے ابھی تک بھائی ہمارے ہی پاس سسٹم ہے کسی کے پاس نہیں ہے سسٹم یہ ہم دیر دیر ہو گئی ہے ہم سے سسٹم کو لانے میں اصل میں وہ تو تیار ہے انتظار کر رہا ہے کہ یہ سسٹم میٹک ہو جائیں سسٹم ڈیزائن ہے صرف سسٹم میٹک ہوتے ہی سسٹم اتر جائے گا وہ سادی سی زمان میں کہ اگر کسی بھی فریم میں سلوٹ ہوگی تو چیز اس سلوٹ میں انسٹ ہوگی اور انسٹالڈ ہوگی لیکن اگر کسی موبائل میں یا کسی چیز میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس ڈیٹا کو برداشت کرنے کی تو ڈیٹا کہا جائے گا تو ہم تھوڑا اپنے آپ کو ڈیزائن کریں سبیل میں اعترام کریں اپنی بینوں کا اعترام کریں بہرحال وہ بھی مجلس میں آئی ہیں آپ بھی آئی ہیں تھوڑا سا خیال رکھیں چند دن کی تو بات ہے اور انشاءاللہ میں اسی طرح بہترین ازداری کرتے رہیں گے اجزانِ محترم سلوات بھی محمد وعالی اللہ صلح علی محمد وعالی علم نکلتا ہے تابوت برامد ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان سب کا خیال رکھیں بہرحال وہ زیارت ہے اس کا بھی اعترام ضروری ہے اور سب کو مل سکتا ہے سب زیارت کر سکتے ہیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے ہم بہتر کریں گے تو دیکھیں ہم گھر میں بہتر ہوں گے ہم پھر اپنے کام میں بہتر ہوں گے ہم اپنے بازار میں بہتر ہوں گے اپنے سکولوں میں بہتر ہوں گے یہ بہتری میں ہی شروع کروں گا اگر آپ بولیں کہ نہیں وہ ایسا کرتا ہے دیکھیں چھوڑ دیں وہ کیسا کرتا ہے آپ نے کیا کیا امام نے جو کام کیا جس مقصد پر امام آئے ہیں امام حسین صرف کسی ایک یا دو شخص کو صحیح کرنے نہیں آئے تھے امام پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہی کیا کیوں کہا گیا تاریخ میں امام نے ہمیں عمر کیا کہ مجلس برپا کرو آپس میں جمع ہو ہمارا ذکر کرو کربلا کا ذکر کرو کیوں تاکہ آہستہ 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 تم اپنے وجود کو تبدیل کر سکو اور جب تبدیل ہو جاؤ گے تو خود بخود وہ آئے گا جس نے سب کو تبدیل کرنا ہے یہ مجلس ہے اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد یہ مجلس ہے یہ اس لیے جہاں ان کی ضرورت ہے وہ اس لیے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ذہنوں کو اس قابل کریں اس ولایتِ الٰہی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے وہ نور ہے وہ ظلمتوں کو ختم کرے گا وہ دنیا کے اندھیروں کو ختم کرے گا کل جب میں نے آپ سے کہا کہ ایک سسٹم یہ ہے کہ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں کوئی بھی دین ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں بس اپنے گھر میں دیندار ہوں باہر میں کچھ بھی کرتا رہوں جسے بعض لوگ کرتے بھی ہیں ایسا کہ بھائی کچھ بھی ہو کچھ بھی کرلو ہمیں اس سے کیا ہے مطلب کاروبار جیسا بھی ہو پیسہ حلال ہو کے حرام ہو اس سے کیا فرق بڑتا ہے ہر سال حاجی ہونا ہے ہم نے یہ ایک سوچ ہے دوسری سوچ کیا ہے جو میں نے کل اس کو بہت ایکسپلین کیا کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تھوڑا سا دین بھی ہو اور یہ تھوڑا موڈرن زمانہ بھی ہو یہ ساری چیزیں مکس ہوں مل کر ہم آگے چلیں ایک یہ سوچ ہے جو بہت حاکم ہے ہمارے اوپر کہ بہرحال کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بات آگئی ہے تو مثلا کوئی خوشی ہے گھر میں تو حدیثِ قصہ بھی ہو منقبد بھی ہو لیکن بے پردگی بھی ہو دنیا دیکھ رہی ہے مطلب آپ خود سمجھ نہیں کوشش کر رہے نا کہ وہ کہہ رہا ہی ہے یعنی یہاں حضرت زینب کی چادر پر رونا بھی ہے اور وہاں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو دنیا دیکھیں وہ ویڈیو کیمرے والے بھی دیکھیں تصویریں گیچنے والے بھی دیکھیں یعنی کتنا تضاد ہے نا یعنی اس زاویے سے اس کو دیکھیں کتنے اپوزٹ ہیں دو چیزیں کیوں ہے کیونکہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے کیسا دین ہے یہ ہے اب جو بیسٹ فارم ہے دین کی وہ کیا ہے کہ دین زندگی کے ہر حصے میں بھرپور طریقے سے ہو چاہے کام ہو چاہے کاروبار ہو چاہے پڑھائی ہو چاہے بازار ہو چاہے گھر ہو چاہے خوشی ہو کچھ بھی ہو دین جتنا ہو سکتا ہے دین ہونا چاہیے ہمارے حصے میں دین ہونا چاہیے بھرپور طریقہ دین کا یہی ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کیوں کرنا ہے اب ہو سکتا ہے ابھی سب سمجھ میں نہیں آئے میں کیوں کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ وہ جو آئے گا وہ پورا دین وہ ہی لے کر آئے گا جو رسول کا دین تھا اب آپ امام زمانہ سے یہ نہیں کہیں گے مولا یہ تو میرے دادا کرتے تھے اب آپ کہیے گا امام کو یا میں کچھ کہوں امام کو کہ مولا نہیں نہیں مولا وہ ایک ہی بیٹی ہے کہیں گے امام ہے یا تو آپ سوچیں امام نے آنا نہیں ہے یا بولیں آپ امام ہے ہی نہیں تو پھر باتی ختم تبدیل کر لیتے ہیں بولیں نہیں امام ہے آشورہ اپنے بطن میں ظہور کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے جب آشورہ پر وقت کے ماننے والے آشورائی ہو جائیں گے ظہور ہو جائے گا برائے پشنوکی امام زمانہ علیہ السلام مہد صلوات ذہن سازی کریں جس مجلس میں ذہن سازی نہیں ہو رہی ہے جو مجلس سوسائیٹی کو کنسٹرکٹ نہیں کر رہی ہے خود ہمیں سوچنا آئے مجلس ہی سوسائیٹی کو بنانے کے لیے ممبر ہی ذہنوں کو بنانے کے لیے اصاب آئے مولا متخیان کی خدمت میں مولا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہا گیا جنت جنم کتنی ہے کچھ دکھا دیں امام نے کہا اگر دکھا دیا تو کافر ہو جاؤ گے کہا مولا کیسے ہم آپ کو جانتے ہیں آپ اکبر ہیں یہ ہیں وہ ہیں اچھا اچھا چلو رات کو نماز نغرب عشاء کی پڑھنا تو میرے ساتھ چلنا روایت بیان کر دی ہے کہ ستر لوگ تھے نماز ہوئی کوفہ کے بعد امام پیچھے کوفہ سے باہر نکلے چند قدم آگے چلے اچانک سے کیا دیکھا ایک جگہ پہ کھڑے میں ایک جگہ پہ آتش ہے ایک جگہ پہ درخت اور نہریں ہیں ان میں سے سوائے دو کے اکثر نے کہا یہ تو جادو ہے یہ تو سہر ہے یا ختم ہو گیا امام نے کہا میں نے کیا کہا تھا میری کرامات کو برداش نہیں کر سکتے امام نے کہا تھا نہیں برداش کر سکتے مجھے جو دو باگی رہ گئے تھے ان کو آگے جب مسجد کوفہ پہنچے مسجد کوفہ خاک سے اور پتر سے بنی امام نے اشارہ کیا یاکوتوں کے اس کے ستون ہو گئے ہیں جو دو میں سے ایک تھا وہ منکر ہو گیا پھر چلا گیا اب ایک ہی رہ گیا امام نے کہا دیکھو اگر تم نے اس میں سے کچھ نکالا اور نہ بھی نکالا دونوں حالتوں میں کافر ہو جاؤ گے تو اس نے توڑا دا پتھر توڑ لیا صبح تک رہا انتظار کرتا رہا دیکھا وہ روشن چمک رہا ہے صبح ہوئی تو امام کو بتا دیا ایک مولا میں نے یہ نکال دیا امام نے کہا کہ اس کو واپس رکھ دو اگر نہیں رکھا تم انکر ہو جاؤ گے اس نے واپس رکھ دیا پھر امام نے اس کو مسجد حالت میں بدل دیا سیر نہیں ہے سیر نہیں ہے جب جنگِ طبوک میں حضرت جعفر ان ابی طالب شہید ہوئے تو رسول تک خبر پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں ان کی زوجہ کو بلایا کہا کہ ان کے بیٹے پر جا عبداللہ پر ہاتھ پیرا ان کی زوجہ نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ جعفر شہید ہو گئے کہاں شہید ہو گئے ہیں کہا مگر جعفر کا آپ کو بہتا ہے دونوں بازو پٹے ہیں اللہ نے ان کو بھی وہ آج کیونکہ بہرحال ذکر اس باوفاق کے بازو کا ہے تو حضرت جعفر سے ہی آگے بڑھنا پڑے گا حضرت جعفر کو بھی عطا ہوئے ہیں کہاں اللہ تعالی جنت میں اس کو دو پر عطا کرے پھر رسول خدا نے حضرت جعفر اور حضرت حمزہ کے فضیلت بیان کی کیا فضیلت بیان کی کہ جب حضرت نو سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت پر گواہ کون ہے تو حضرت نو روز قیامت میں میرے پاس چلتے ہوئے آئیں گے کہیں گے یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں میری رسالت پر اور یہ جعفر اور حمزہ بھی میری رسالت پر گواہ ہیں یعنی یہ مقام عطا کیا اب ہمیں کہ مولا متقیان کو مولا متقیان تو پوری ولایت ہی اللہ نے ان کو دے دی ہے تو ان کو مقام جنت اور جہنم کو تقسیم جب وہ علی کر رہا ہے تو دنیا میں بچ کے کہاں جاؤ گے آخرت میں تو ویسی آپشن کوئی نہیں یہ جانے گا اللہ اللہ محمد وعالیم خب یہ مقامات ہیں اس مقام سے دوسرے مقام میں نہیں وہ مقامات ہی اتنے اوپر ہے کیوں عطا ہوا وفا وفا اور اطاعت اطار نے شاپوری اپنی کتاب میں مرشد اور اس کے دو موریدوں کا واقعہ نگل کرتے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مورید کے پاس کہ آپ اپنے ان دو موریدوں میں سے ایک احمد کی ہے اور ایک احمد نہیں ہے ان دونوں میں سے فلانے کو کیوں اتنا محبت کرتے ہیں دونوں مورید ہیں آپ کے کہا اچھا پہلے کو بلایا اس کو کہا کہ یہ جو بھار اونٹ بیٹھا ہے اس کو چھت پہ لے جاؤ تو اس نے بلا کہ شیخ آپ کو پتا ہے اونٹ کتنا بھاری ہوتا ہے اس کو اٹھا کہ میں اب پشتے بام جاؤں گا کیسے جاؤں گا تو شیخ نے کہا نہیں بات تو تم صحیح کہہ رہے ہیں وہ اٹا دوسرے کو بلایا کہا کہ یہ جو اونٹ بیٹھا ہے اس کو چھت پہ لے جاؤ کہا ٹھیک ہے باہر چڑا گیا بہت دیر ہو گئی جو لوگ بیٹھے تھے ان پر دیکھیں کیا دیکھیں کیا دیکھتے ہیں وہ مورید پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اونٹ اٹھ جائے اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اطاعتِ محس کر رہا ہے اپنے مرشد کے اپنا دماغ نہیں چلا رہا مرشد نے کہا ہے تو کچھ ہو گا کوئی مورخ نہیں لکھ پایا کہ کہیں پر حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو بس میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہیں مشورہ دیا ہو بہت تعمل گیا یقیناً آپ کو اس کا بڑا عجر ملے گا میں ہم اس عجر کو اس دنیا کے حساب میں ویسے بھی سمیٹ نہیں سکتے عجر بہت بڑا ہے اگر آج ہم اب الفضل اللباس سے متصل ہو گئے باب الحوائج ہے حاجتوں کا دروازہ ہے آیت اللہ قاضی طبع طبعی کہتے ہیں کہ جو کربلا زیارت میں جائے کربلا میں امام حسین رحمت واسے ہیں رحمت ہے خدا کی لیکن اس رحمت کا دروازہ اب الفضل اللباس یعنی یہاں جانا پڑے گا پھر آنا پڑے گا کیا ہے ابباس اور آپ کے سامنے مولا متقیان نے ابباس کی دنیا میں آنے سے پہلے ابباس کی تمنا کی ہے کہ ایسا گھرانہ ملے کہ ایسا فرزند پیدا ہو جو شجاہ ہو جو بہادر ہو یعنی تمنا ہے علی ہے ابباس کیا ہے ابباس میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ہمارے چچا پر خدا رحمت کرے کہ ہمارے چچا نے کربلا میں دشمن کا مقابلہ اور اپنے بھائی اور اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا یہ مقام آسان نہیں ہے ایک مقام ایسا یہ مقام ہے کہ اللہ ان کو بہشت میں ان کے دو بازوں کے بجائے ان کو پر عطا کرے کہ جو بہشت میں پرواز کرتے ہیں چھٹے امام حضرت ابباس کے لئے زہرت نامہ جو ہے وہ چھٹے امام سے خود انسان کامل ہے چھٹا امام اور کیا کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ابا صالح ابا صالح یہ آسان مقام نہیں ہے ہم میں درک نہیں کر پایا ابباس کو ابباس کو نے آئیے دیکھئے علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں ملائکہ کے جو پر ہیں یہ ملائکہ کے پر پرندوں والے نہیں ہیں یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے کہ جیسے پرندوں کے پر ہیں تو ملائکہ نہیں مختلف ملائکہ ہیں کسی کے دو ہیں کسی کے دس ہیں کسی کے ہزاروں پر ہیں ملائکہ یہ پر کیا ہیں یہ کس طرح کے ہے خب یہ ہمیں نہیں بتا اسی سے آتے ہیں زمین میں اسی سے جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں لوگوں کی عبازت کرتے ہیں ملائکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں دو ہر وق ہمارے ساتھ ہیں ہمارے امور کو لکھ رہے ہیں اللہ نے پروں کے ذریعے سے ان کو یہ آمود رف دی ہے ہمارے ذہن میں جب پر آتے ہیں تو یہی آتے ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس کے پر اس طرح پر نہیں ہے تو پھر یہ پرواز سے کیا مراد ہے کہ یہ جو پرواز کرتے ہیں کہا حضرت عباس چھٹے امام کہتے ہیں نا کہ وہ جو مقام حضرت عباس کا شہدہ شہدہ دیکھیں گے غبتے کھائیں گے یعنی حسرت کریں کہ کیا مقام ہے عباس کا کیا مقام ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس ان پروں کے ذریعے سے پورے عالم میں پرواز کرتے ہیں پورے عالم میں یعنی عالم امکان عباس کے پروں سے گزرتا ہوا جاتا ہے اختیار دیکھا اپنے عباس کا نہیں شخص آیا حرم حضرت عباس میں معذور بچہ تھا پتہ نہیں عربی میں کچھ خادم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے بچہ مانگا تھا یہ کیا دیا کہا اس نے اتنی تیزی سے بچے کو ذریع کی طرف پھیکا کہ میں بھاگا کہ اسے چوٹ لگے گی خون ہو گا لیکن میں جب پہنچا دیکھا بچہ بڑے آرام سے زمین پر تھا اور باپ نکل گیا اور وہ جو معذور بچہ تھا وہ کھڑا ہو گیا سالم اور اپنے باپ کو بلایا موڑا کیا ہوا کہا جیسے میرے باپ نے مجھے ذری کی طرف پھیکا تھا دو ہاتھ ذری سے بولند ہو مجھے بیٹھا دیا اب آپ اس ذہن کو رکھیں کہ اس عالم میں کہا ہے زمین اور آسمان کے متصل ہونے میں عباس ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ سمجھ نہیں بات ہے ہم کہ کیوں عباس ایسا ہے کہ سب آئمہ بھی حضرت عباس کا ذکر کر رہے ہیں کیا مقام ہے آپ یہاں علم سے دعا مانگتے ہیں آپ یہاں علم سے کئی بھی علم لگا ہوتا ہے آپ دعا مانگتے ہیں کہ خدا حضرت عباس کے صدقے میں یا حضرت عباس آپ دار ایک مانگتے ہیں وہ بھی اللہ ہی بارگاہ سے دیتے ہیں کیسے آپ کی دعا یہاں بوری ہو جاتی ہے دوری دنیا میں کیسے ہو جاتی ہے کیونکہ پورے عالم عباس کے پروں سے گزر رہا ہے اب جہاں بھی کوئی عباس کو پھوگارے گا عباس پہنچ جائے گا مگر میرا سلام ہو ان بھندے ہوئے ہاتھوں پر ان گلے میں رسیوں پر جنہ رہ رہ کر عباس یاد آتا رہا عجر اللہ آزاد آرن مہتن مہرل گریے کی شب ہے عباس کے گریے کی شب ہے جو سب کو عزیز ہے جسے اہل حرم عزیز سمجھتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے مولا متقیان بازووں کو چوم رہے ہیں اللہ اکبر یا امیر المومنین کہاں یہ بازو ہیں کربلا میں شہید ہوں گے عباس بلند ہوئے عباس بزر بڑے ہوئے حضرت علی نے کربلا میں مارکہ ہوگا تم ہوئی اس لئے ہاں پانی تک بہن جاؤگے مگر دیکھو یاد رکھنا جب تک حسین پیاسا ہو پانی نہیں پینا مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حضرت عباس پانی پیتے بابا کی وسیعت تھی یقیناً وسیعت تھی کیوں وسیعت کی بابا نے کیونکہ بابا بھی چاہتے تھے کہ میں بھی اس وقت کربلا میں شریک ہو جاؤں اس مقام پر ہاں عزداران محترم خب سن کر بس چند لمحے پھر آپ علم اٹھائیں گے اور آج پوری دنیا میں حضرت عباس کے علم بلند ہوں گے اور یہی تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اے یزیدیت کے نظام اس وقت یزید نے حضرت عباس کے دو بازو جدا کیے تھے آج پوری دنیا میں شیعوں کا جوان عباس کے بازو کو اٹھائے ہوئے ہے تو جتنے کلم کرے گا ہمارے بازو اتنے بڑھتے چلے جائیں گے یہ عباس ایک علم دار تھا آج پوری دنیا میں عباس کا علم ہے تو ایک علم گرانا چاہتا تھا آج گھر گھر پہ علم لگا ہوا یہ ہے عباس کا موجزہ عباس کا موجزہ آزادار محترم شب عاشور گزر گئی شب عاشور بس ایک جملہ اور روز عاشور جب شب عاشور ہر کوئی الگ خیموں جانے لگا نا کوئی اپنی ماں کے پاس کوئی اپنے اس کے پاس ہر کوئی الگ الگ جانے لگا نا تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے چچا عباس کے خیمے میں گئی ہے یہ جو علم پہ مشکیزہ ہے نا یہ ایسے نہیں ہے یہ کوئی محبت ہے یہ ایسی محبت ہے جو دکھا رہی ہے کہ دیکھو بڑی تمنا تھی بھتی جی نے کچھ چچا سے منگوایا تھا آج تک دونوں ساتھ ہیں حضرت عرب روزہ شور آئی حضرت عباس اب اجازت مانگ رہے ہیں مولا نہیں اجازت نہیں مل رہی ہے آخر میں آخر میں جی جملے ہیں علماء آخر میں دو لوگ بج گئے ایک حسین ابن علی ایک عباس ابن علی اب جب حضرت عباس نے کہا نا مولا مجھے جانے دیں اب عباس کون ہے جس کے وجود سے دشمن ڈرتا ہے لیکن عباس کو جنگ کی جاست نہیں مینی کہا عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو عباس نے پیچھے مل کر دیکھا ہوں کہا مولا وہ لشکر کہا جس کا میں سردار ہوں نہیں اجازت نہیں مل رہی عباس کو جنگ کی ایسے میں کیا ہوا ایک بچی آئی چچا بچے بہت پیاس ہیں بھائی علی عزقر کو بڑی پیاس لگی ہے اب حضرت عباس کو ایک امید نظر آئی یاد رکھئے گا اس امید کو ایک امید نظر آئی حضرت عباس کو چہرے کا رنگ تبدیل ہوا کہا بابا سے اجازت لے تو میں پانی لے آؤں گا آؤں گا آؤں گا آؤں گا پانی پانی نہیں نہیں ہے شاید باری رات ہے ماتن کیجئے گا گریہ کیجئے گا ام البنین کے اس لال کا اس کو پرسہ دیجئے گا کہ جو جنت البقی میں ہے اور عباس کا انتظار کرتی رہی ہے ہاں عزاد داران مہترم خب یہ وہ مقامات ہیں جنہیں ہمیں ان ایام میں تھے کرنا ہے حضرت عباس پانی پہ پہنچے پانی کو ہاتھ میں اٹھائے آؤں مگر بابا کی وسیعت بھی یاد آئی اور پانی کو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس پانی پیئے اور اس کا عرباب پیاس آؤ پانی کو پانی پہ مار دیا اپنی سواری کو کہا قریب کیا وہ بھی عباس کی سواری ہے اتنا غیرت مند اس نے بھی پانی نہیں بیا ہاں عزاد عرم مشکیزہ بھرا تھوڑی دیر لگی کیونکہ خوشک تھا نا مشکیزہ اب عباس نے مشکیزہ لیا اب عباس چلے تشمن نے دیکھا کہ اگر یہ پانی پہنچتا ہے تو یہ جنگ جیت جائیں گے حملے کیے دائیں بازو شہید ہوا اللہ میں نے بڑے آرام سے پڑھ لیا آپ نے سن لیا بایا بازو شہید ہوا علم کو موں میں دبایا مشکیزے کو وجود سے چھبایا بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے ہیں ابباس کہ خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں دشمن دیکھ رہا یہ کون سی طاقت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے خون نکل رہے ہیں زخمی ہے مگر ابباس کو کوئی چیز روک نہیں پا رہی ہے یہ کیا چیز ہے حرملا نے دیکھا کہ یہ وہ مسکیزہ ہے جو ابباس کو خیموں تک لے کے جا رہا ہے اس نے مسکیزے کو نشانہ بنایا تیر مسکیزے پہ لگا پانی بھینا شروع ہو گیا اب ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ابباس کو امید ہوئی تھی ابباس کی امید اب ٹوٹ گئی ہے ابباس کی امید اب ٹوٹ گئی ہے اب کس حالت میں خیموں میں جائے گا اب کیا سکینہ کو کہے گا اب اسی عالم میں خیموں کو دیکھ رہے ہے اک تیر آنکھ میں پہوست ہوا